انتہائی افسوسناک واقعے سے آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ جڑاوالا میں واقعہ کرسچن ٹاؤن میں توہین رسالت کے واقعے کے بعد جس طرح چرچز اور مسیحوں کے گھروں کو جلایا گیا اس سارے واقعے نے گوجرہ میں ہوئے واقعے کے زخم تازہ کر دیئے یاد رہے کہ فیصلہ آباد کے علاقے میں گوجرہ کوریاں کے بعد یہ فیصلہ آباد میں ایک اور بڑا تشدد کا واقعہ ہے پچھے سالوں میں شانتی نگر سرگوڑا پشاور یون آباد کسور بامنی والا کے واقعات کی یادیں آج پھر سے تازہ ہو گئی ہیں آج جڑاوالا میں ایک آپسی لڑائی کو ایک مذہبی جنگ میں بدل دیا گیا ہے حکومت سے ہزار بار استعداد کرنے کے باوجود چند شرپسند لوگ حجوم کو اکٹھا کر کے مسئول لوگوں کے گھروں اور عبادت گاہوں پر چڑھ دوڑتے ہیں حکومت اگر ایسے چند ایک افراد کو پکڑ کر قرار واقعہ سزا دے دے لیکن حکومتی ادارے ایسا کوئی بھی قدم ابھی تک اٹھا نہیں سکے اور ان واقعات میں تیزی آتی جا رہی ہے جیسے پچھلے دنوں میں ایک سری لنکر کے ساتھ ہوا پھر ایک چائنیز انجینئر کو بھی دھر لیا گیا اور نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں ایسے انگرد واقعات بھی ہیں جو آگے تک پہنچ ہی نہیں پاتے یا جن کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کی راک میں سے دھوان اٹھنا بند ہو رہا ہوتا ہے جیسے منیپور کا واقعہ جو مئی کی تین تاریخ کو شروع ہوا اور دنیا کو اس کا علم تین اگست کو ہوا یعنی کہ ٹھیک تین ماہ بعد مطلب کے ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا اور وہ ہو کر ختم ہو چکے ہوتے ہیں موسیقی